السلام علیکم خوشحام دید شبا کوکنگ آئی ناظرین آج ہم آپ کو کوکنگ کی ریسپی نہیں بہت پکا لیا بہت ہم نے اپنی سکین کو اور اپنے آپ کو پیچھے چھوڑ دیا لیکن آج ہم آپ کی سکین کے لیے بہت ہی ایک آزمودہ نسخہ ایک آزمودہ پیک لے کے آئے ہیں جو کہ ہم نے پہلے خود استعمال کیا ہے اور اس کے بعد ہم اس کی ریسپی آپ کو دینے جا رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے تیار کیا جاتا ہے کیلے کے فائد سے سب لوگ بہت زیادہ فائدے مند ہیں اب ہم ان کے فائدے بتانے آپ کو نہیں بیٹھیں گے لیکن صرف اتنا بتائیں گے کہ جو کیلے کا چھلکہ ہم ضائع کر دیتے ہیں کیلے میں اس سے زیادہ چھلکے میں زیادہ اس میں ویٹامنز پائی جاتے ہیں اس میں ویٹامن ای کیلے میں اتنا نہیں ہوتا جتنا اس کے چھلکے میں ہوتا ہے اور ویٹامن ای ہماری سکین کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہے اس لیے ہم صرف ایک ہی ویٹامنز کے بارے میں بتائیں گے باقی آپ خود ہی جانتے ہیں کہ اس میں اے بی اور پوٹاشیوم میکنیزیم بہت کچھ پایا جاتا ہے کیلے کے چھلکے کو جو کہ ہم نے کیلہ کھانے کے بعد ہمیشہ پھینک دیتے ہیں اس کے فائد سے اگر آپ جریک پیس استعمال کریں تو وہ بھی آپ کو بہت فائدہ مند ہوگا لیکن یہ جو پیک ہے آپ بنا کے رکھیں گے تو آپ کا جو ملٹیپل پیک ہوگا جو کہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دینے والا ہے اور ایک آلو ہے جونسہ وہ بھی ہم نے درمیانے سائز کا لیا ہے آپ انہیں چاہیں تو اسی طرح کچھا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن کچھا آپ صرف ایک دفعہ استعمال کر سکیں گے آپ اسے ہر دفعہ بار بار خود بنانا پڑے گا لیکن یہ کہ اگر آپ اس طرح سے ایک دفعہ اسے بنا کے رکھ لیں گے تو پھر یہ کہ آپ کا ایک ہفتہ بڑی آسانی سے گزر جائے گا اور آپ ایک ہفتے کے بعد دوبارہ سے اسے بنائیں گے اس طرح ہم نے کیلے کے چھلکے کے بھی چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیے ہیں اور آلو کے بھی چھوٹے چھوٹے پیس کر لیے ہیں بہت زیادہ پانی ہم نے اس میں شامل نہیں کرنا کے بعد میں ہم پانی گرا دیں ہم اس میں اتنا ہی پانی شامل کریں گے جو کہ بہت اچھا سا پیسٹ ہو ایک گلاس ہم نے اس میں پانی اس طرح شامل کیا اور تھوڑا سا پانی اور جنہی سوا گلاس سے تھوڑا سا کم پانی استعمال کریں یہ دیکھیں جہاں پہ مرنگ اٹھا ہے وہاں پہ پانی ہے اور یہ تقریباً سوا گلاس سے تھوڑا کم پانی بنتا ہے یعنی ایک اگر بڑا مگ ہے تو آپ وہ استعمال کریں گے اس طرح ہم اسے درمیانی آنس پہ پکائیں گے اور ڈھکے پکائیں گے اور درمیانی آنس پہ اتنی دیر پکائیں گے کہ جو آلو ہیں ہمارے وہ بہت زیادہ سوپٹ ہو جائیں اور پانی بھی بہت زیادہ نہ بچے کیونکہ پانی ہم نے گرانا نہیں ہے جو آلو کے اندر بھی آپ جانتے ہیں کہ وٹیمن سی اور بی اور اس میں بہت زیادہ منرلز ہوتے ہیں کیونکہ یہ زمین کے نیچے اس کی نشنما ہوتی ہے اس طرح اسے اچھی طرح تھنڈا کر لینا اور کسی بھی بلینڈر میں ڈال کے پانی کے سمیت پانی بلکل بھی گرانا نہیں ہے آپ نے اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کر لینا ہے اس طرح سے اس کا پیس تیار کر لیجئے گا اس کے اندر کسی قسم کا کوئی گوٹلی کوئی کرمز یا کوئی ٹکڑا نہ رہے کیلے کے چھلکے کا اور نہ ہی آلو کا اب ہم نے اسے ایک صاف جار کے اندر شیشے کی کوئی بوٹل لے کے خالی جیم کی بوٹل ہے یا کسی بھی قسم کے آپ کے پاس ہے تو اس کو فریز کر سکتے ہیں فریز میں سوری رکھ سکتے ہیں ایک ہفتے تک لیکن جب بھی آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے تو دھیان رہے کہ چمچ بہت زیادہ صاف اور خوشک ہونا چاہیے گیلا چمچ نہیں ہونا چاہیے اور ایک ہفتے سے زیادہ بھی نہیں رکھنا ایک ہفتے کا پھر بنا لیں پھر دوبارہ بنائیں اب دو ٹی سپون ہم نے کیونکہ صرف ہاتھ پہ استعمال کرنا ہے دو ٹی سپون ہے جو ہم نے لیا ہے اس میں چاولوں کاٹا جو بڑی آسانی سے مارکٹ میں اویلیبل ہے اور جو سکین کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اگر آپ زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ زیادہ چاول کاٹا استعمال کریں اگر آپ چہرے ہاتھوں گردن پہ لگانا چاہتے ہیں ہم نے صرف ہاتھوں پہ لگانا ہے اس لئے ہم نے ٹو ٹی سپون چاول کاٹا لیا ہے اس کے اندر ہم نے آلو اور اس کا پیس شامل کی آلو کے کیلے کے چھلکے کا اور ٹو ٹی سپون بھر کے ہی ہم اس میں لیمن کا جوس استعمال کریں گے لیمن کے جوس میں بھی ویٹامن سی بہت زیادہ ہوتا ہے جو کہ ماری سکین کے لیے بہت فائدہ مند ہے آپ اس میں بردام کا اور اس کا ناریل کا آل بھی ٹو ٹی سپون استعمال کر سکتے ہیں اگر نہیں تو پھر آپ کوئی بھی آل استعمال کر سکتے ہیں ہم نے اس میں تیلوں کا تیل استعمال کی ہے اس میں بھی ویٹامن ای کافی مقدار میں ہوتا ہے جو ہماری سکین کے لیے بہت اچھا ہے ویٹامن ای ہے جونسا وہ سکین کے اوپر ہر قسم کے داگ دھپے دور کرتا ہے اور ویٹامن سی ہے جونسا وہ ہماری سکین کو ٹائٹ کرتا ہے بس ہم اتنا ہی بتائیں گے باقی ماشاءاللہ آپ سب ہی جانتے ہیں لیکن ہم نے کافی دنوں سے ہاتھوں کی کیر کرنی چھوڑی تھی صرف اسی لیے کہ ہم اس کے ریزرٹ ہیں جونسا وہ آپ کو لائف دکھا سکیں ہم نے دونوں ہاتھ آپ کو دکھا دی اس طرح سے چاہے تو آپ برش کی مدد سے لگائیں چاہے ہاتھ کی مدد سے یا اسی چمچ کی مدد سے ہم اس پیسٹ کو آپ اپنے چہرے پہ گردن پہ ہاتھوں اور پیروں پہ کہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ صرف ہماری لڑکیاں اور عورتیں ہی نہیں لڑکے اور مرد بھی استعمال کر سکتے ہیں اتنا ہی فائدہ ان کو بھی ہوگا لیکن یہ کہ اگر وہ خود تیار کریں تو اس طرح سے ہم نے اس پیسٹ کو لگا لیا اب ہم اس پیسٹ کو پندرہ منٹ رکھیں گے لیکن ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا ہم نے اسے سات منٹی رکھا ہے اور اس کو آپ نے بڑے آرام سے کیونکہ چاول کی آٹک کے اندر تھوڑے سے دانہ سا ہوتا ہے تو اس طرح آرام سے آپ نے اس کو اس طرح سرکولر موشن میں اس طرح سے کرتے ہوئے پوری سکین کے اوپر سے چاہے چہرے پہ ہے چاہے ہاتھوں پہ پینوں پہ اس طرح سے اتاریں گے اور اس طرح لیجئے ناظرین ہم نے آپ کے سامنے ہاتھ دھویا ہے اور آپ دونوں ہاتھوں کا فرق محسوس کر سکتے ہیں کہ سات منٹ کے اندر ہی کتنا واضح فرق آیا ہے جو کہ آپ کے پالر کے ہزاروں روپے بچا سکتا ہے اور بزار کی لائی ہو جو کی کریمی ہیں ان کے سے زیادہ پائدہ مند ہے اور اگر آپ لگتار استعمال کرتے ہیں تو یہ دیکھیں فوراں جھوریاں ختم ہونی شروع ہوگی جو لائنے سے ہماری سکین کے اوپر آنا شروع ہو جاتی ہیں کیئر نہ کرنے کی وجہ سے آپ ہی عید سے عید سے ایک ہفتہ پہلے بلکہ آج سے ہی آپ اسے ٹرائے کرنا شروع کریں تو آپ کے پہلے ہفتے میں ہی آپ کی رنکلز ہیں جو ان سے وہ ختم ہو جائیں گے داگ دھبے بھی دور ہو جائیں گے ہمیں اجازت دیجئے گا نیکس ریسپی تک اللہ حافظ